دیئر سٹوڈینٹس آج ہم اس ویڈیو میں ایک مایکروسافٹ ورڈ میں آپشن ڈسکس کرنے والے ہیں یا شارٹ کٹ میتھڈ یہ شارٹ کٹ کی سمجھ لیں کہ جو آپ کو تھیسیز رائٹ اپ کرنے میں اسائنمنٹ رائٹ اپ کرنے میں یا سین آپسیز رائٹ اپ کرنے میں ہیلپ فل ہوگی تو دیکھتے ہیں کہ وہ شارٹ کٹ میتھڈ کیا ہے جس سے آپ بہتر طریقے سے اپنا رائٹ اپ کر سکیں گے اور ٹائم بھی سیب ہوگا اس کا تو وہ دیکھتے ہیں اسی ہی ویڈیو میں ایک سالڈ ایگزمپل سے یا ٹیوٹیوریل سے کہ آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے ہے اس کا نام ہے کہ جو شارٹ کٹ کیز ہے یا میتھڈ فار میٹ پینٹرز فار میٹ پینٹرز ایک مایکروسافٹ ورڈ میں آپشن ہے جو آپ کو رائٹ اپ میں ہیلپ فل ہوتا ہے کس طرح سے ہوتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں آپ کے سامنے اس طرح سے ہے کہ آپ جب اسائنمنٹ رائٹ اپ کر رہے ہوتے ہیں یا تھیسز سین آپسز یا ریسرچ پیپر کوئی بھی یہ ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو ابھی بیسکس لیول پہ ہیں ایم فل سٹارٹ کی ہے یا ایم ایس وغیرہ میں بی ایس وغیرہ میں ریسرچ پروجیکٹ یا تھیسز کا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں تو اس میں جب وہ کسی سورس سے کچھ سنٹینس کاپی کر کے آتے ہیں تو زیادی سی بات ہے کاپی کر کے آنا ہے یہاں پیسٹ کرنا ہے پھر ہی اس کو اپنے ورڈز میں رائٹ اپ کرنا ہے جسے کہتے ہیں پیلے جی ریزم ریموو کرنا یا پیرافریزنگ کرنا تو جب وہ کر رہے ہوں گے پیرافریزنگ تو اس طرح کے جب پیسٹ کرتے ہیں تو اس طرح کے سنٹینس پیسٹ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ پی دی ایف سے ہیں ڈیفرنٹ انٹرنیٹ کی ویب سائٹ سے ہیں ڈیفرنٹ جرنل سے ہیں ڈیفرنٹ ورڈز کی فائل سے ہیں تو سپوز میں نے یہاں کچھ سنٹینس لکھے ہیں انہوں نے پہلا سنٹینس کاپی کیا وہ اس طرح کی فارمیٹ میں آیا سیکنڈ اس طرح سے تھرڈ اس طرح سے سٹوڈنٹ دیکھ سکتے ہیں جہاں میرا کرسر موو کر رہا ہے اور فورت فیفت اس طرح سے ڈیفرنٹ کلرز ڈیفرنٹ سائز ڈیفرنٹ سٹائل ڈیفرنٹ لائن سپیسنگ تو اس طرح سارا جو آپ کے پاس فائل بنے گی وہ ڈیفرنٹ میں ہوگی تو ون بائی ون ہر کسی کو لائن کو سیلیکٹ کر کے اس کو سیٹ کرنے کے لیے کہ اس کا سائز ایریل کرنا ہے ٹائم نیوز رومن کرنا ہے یا سائز کس طرح سے کرنا ہے یا کلر کس طرح سے کرنا ہے تو آپ پہلے سب سے پہلے اپنا کام مکمل کر لینا ہے چاہے ادھر جون سا کلر بھی ہو اس کو آپ نے ٹینشن نہیں لینی اپنے مائنڈ پہ سوار نہیں کرنا اس چیز کو سٹوڈنٹس اچھی طرح ذہنشین کر لیں جیسے ہے آپ اپنا رائٹ اپ کمپلیٹ کر لیں ایک سنٹینس لیں ایک لائن کوئی بھی میں لے لیتا ہوں سپوز آپ کے سامنے what is sport یہ لائن لے لیتا ہوں جب یہ لائن لے لی تو آپ کے پاس فارمیٹ ہوگا جو آپ نے assignment میں فارمیٹ رکھنا ہے سپوز آپ نے جو جنرل جنرل یا ایک سٹنڈرڈ فارمیٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ time news roman ہوتا ہے یا میں کر دیتا ہوں time news roman اور 12 اس کا size ہوتا ہے یہ میں نے کر دیا کلر بھی اس کا یہاں پہ میں automatic میں black کر دیتا ہوں یہ black کلر یہ والا ایک فارمیٹ چاہیے ہوتا ہے آپ کو جو بھی فارمیٹ چاہیے آپ نے یہاں change کر لینا ہے اسی کو select کرنا ہے select کرنا ہے آپ نے home پہ جانے کا اگر کوئی اور آپ کے پاس option select ہوا کھڑا ہو تو آپ نے home پہ click کرنا ہے جیسے ادھر آپ کے سامنے سکرین پہ شو ہو رہا ہے home home پہ جانا ہے تو یہاں format painter format painter ہوگا ایک brush like اس کے ساتھ structure بھی ہوگا تو اس کو click کرنا ہے format painter کو جیسے ہی format painter کو click کریں گے students اچھی طرح پھر دیکھ لیں آپ نے پہلے خالی format painter پہ نہیں جانا اس line کو select کرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پورا documents ایسا چاہیے format painter پہ جانا ہے جا کے اس کو click کرنا ہے لکھا ہوئے کچھ جہاں words یا sentence لکھے ہوئے ہیں تو اس طرح کا cursor move کرے گا آپ کے سامنے کر رہے ہیں تو آپ نے جس sentence کو یا جس line کو کرنا ہے وہاں سے آپ نے select کرنا ہے select کر کے جہاں تک کرنا ہے وہاں تک لے جائیں تو ایک ہی click پہ سارا کچھ ویسا ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں آپ students یہاں different colors different style different size different structuring تھی تمام sentence کی تو one click پہ سارے وہ ایک جیسے ہو گئے میں نے select کر لیا تو جو میں نے اس کو command دی تھی کہ what is port ایسا لکھا ہونا چاہیے تو اس نے ایسا ہی کر دیا تو یہ صرف ایک line کی بات بتائی آپ اس طرح complete paragraph کو complete page کو جس میں یہ justification یا دوسری چیزیں line spacing یا ساری چیزیں آ سکتی ہیں تو justification line spacing کی ایک الگ ویڈیوز بھی ہماری اسی ہی چینل پہ uploaded ہے امید ہے آپ کو format painter کی option سمجھا گئی ہوگی اور آپ کو right up میں helpful ہوگی اس ویڈیو کو like کریں چینل کو subscribe کریں ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ